جمہور کشمیر کے اندر بات اب ذرا کوویڈ نائنٹین جمہور کشمیر کے اندر جس طرح سے ایک بار پھر کوویڈ نائنٹین مصبت کیسوں میں اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں پر اب بات ہو رہی ہیں کہ اب سونا مارک اور ساتھی ساتھ مانزبل جو سیاحتی مقام ہیں وہاں پر فیلال انتظامیہ کے جانب سے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ویکنڈ لوگ یعنی کی ویکنڈ ریسٹرکشنز جو ہے آئیت کی گئی ہیں فیلال دو ہفتوں کے لئے انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ جو سونا مرک ہے یا مانزبل سیاحتی مقام کیونکہ لوگ وہاں پر ویکنڈ دوران پکنک پر جاتے ہیں اس پر انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے کہ فیلال وہاں پر ریسٹرکشنز پابنجہ آئیت کی جائے گی تاکہ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے لگاتار اس میں اضافہ ہو رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے مضبط معاملوں کو دیکھتے ہوئے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو لے کر انتظامیہ کی جانب سے فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس پر دو ہفتے آگلے جو دو ہفتے ہیں ویکنڈ ریسٹرکشنز جو ہے وہ آئیت کی گئی ہے آپ کو بتاتی چلے کہ گزرشتہ 24 گھنٹو کے دوران جمعہ کشمیر کی اندر 169 نائے مضبط معاملے سامنے آئے ہیں اور ایک شخص کی جو ہے وہ موت ہوئی ہیں کورونا وائرس سے یہ ساری صورتحال پچھلے 24 گھنٹو میں اور اسی کی چلتے انتظامیہ کی طرف سے اب فیصلے لیے جا رہے ہیں اور فیصلے یہ کہ مانسبل کے ساتھ ساتھ اب انتظامے کے طرف سے جو ہفتہ وار جو پابندیاں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ رشت کافی زیادہ تھا مقامی اور غیر مقامی سیاہ ان مقامات پر پہنچ رہے تھے اور اس کے لیے نئے کیسز جو آئے ہیں 169 تک پہنچے ہیں کل 114 تک پرسوں 100 پر تھے اور آج 169 اس سے اندازہ لگا یہ کہا کہ سلائٹلی جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے وہ تھوڑے سے کوویڈ کیسز اور اوپر جانے لگے ہیں کیس لوڈ بڑھ رہا ہے ایک موت ہوئی ہے کوویڈ کی وجہ سے سونا مرک اور مانسبل کے اندر انتظامے کے طرف سے ان تمام چیزوں کو کم سے کم اس وقت ممکنہ تیسری لہر سے بچا جائے بچوں کو کسی طرح کے خطرات سے بچا جائے ان دونوں پیکنک سپورٹس پر پابندیاں فیلال لگا دی گئی ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 اور اپیڈیمیک ڈیزیز ایکٹ 1918 سو سلطان میں اور اس کے بعد دوبارہ اس پر جو ترمیم وقتن فوقتن ہوتی رہی ان تمام جو دفعات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انتظامے کی طرف سے انہیں مقامات پر پابندیاں لگائی جاری ہیں اور یہ صرف اس لیے چونکہ رش کافی زیادہ بڑھ رہا تھا اس کو کم کرنے کے لیے مقامی سطح پر اویڈ کی تیسری لہر ایک بار پھر دستک دے رہی ہے اس سے بچا جائے اس کے لیے انتظامے نے یہ قدم اٹھایا ہے تو بات کرتیں گے اب کوویڈ نائنٹین جو جمعہ کشمیر کی اندر اس سلسلے میں ال جی کی جانب سے بھی جو ہے وہاں پر میٹنگ لی گئی ہیں کالباز آپ تطور پر ال جی کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی ہیں جس میں کوویڈ نائنٹین میں جو لگاتار اضافہ ہوراں پچھلے کئی دنوں سے اس کو لے کر انتظامے کی جانب سے ایک میٹنگ لی گئی ہیں جس میں کوویڈ تاسک فورس ایس ایس پی اور دیگر عملہ جو ہے اس میٹنگ میں موجود تھی جہاں پر کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیشن نظر ال جی انتظامے کی جانب سے جو میٹنگ ہوئی ہے نائے کوویڈ کیسز والے علاقوں میں جانچ میں اضافہ کیا جائے گا بازار تطور پر انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ اضافہ کیا جائے گا جہاں پر بھی آپ کو شکایت ملے گی کہ یہاں پر کورویڈ کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مریا یا کورویڈ کیسز کا مذبت کیس جو ہے سامنے آئے گا وہاں پر بڑھا دی جائے گی جو ٹیسٹنگ پسٹری ہے اسے بڑھا دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ تیسری لہر کو روکنے کے لیے پال اقدامات اٹھانے پر بھی زور دیا گیا ہے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کو مزید بڑھانے پر بھی انتظامے کے افسران اور ساتھی ساتھ عملے کو زور دیا گیا ہے ایل جی کی جانب سے اور یہ تمام چیزیں کب ہو رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو فیصلہ بتایا کہ انتظامے کی طرف سے آج کے وقت میں پابندیاں لگائی گئی ہیں کیونکہ بھیڑ بھار بہت زیادہ تھی حالکہ ہم کچھ راستوں کے اندر ضرور دیکھ رہے ہیں کالوتر پردیش کے اندر بھی بلکہ پرسوں جو لوگ ڈاؤن تھا ہفتہ وار وہ ختم کیا گیا لیکن چھوٹے چھوٹے مقامات پر جہاں پر بھیڑ کافی زیادہ تھی رش بڑھ رہا تھا وہاں پر پابندیاں بھی ختم نہیں کی تو اس لیے جو مکشمی انتظامے کی طرف سے پہلے ٹریپل ٹی فوربولے پر ٹریک ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ کا سلسلہ چل رہا تھا لیکن اس میں اب ایک اور ٹی شامل کر کے ٹیکہ کرن کو یا ٹیکہ کاری کا جو عمل ہے اس کو مزید تیز کرنے پر زور دیا گیا اور کوویٹ ٹاسک وورس ہفتہوار میٹنگ ہوتی ہیں اسے سپیز ہوتے ہیں اس میں تمام جو میڈیکل آفیسرز کو شامل کیا جاتا ہے جن کو مختلف بلوکز کے اندر زونز کے اندر ذمہ داری دی گئی ہے ان کا ایک دائرہ اختیار ہے اس کو تیہ کیا گیا ہے اور چیف میڈیکل آفیسر سے بھی ڈیٹیل بریفنگ لی جاتی ہے کہ انہیں کس حصے کے اندر کتنی ویکسینیشن کی ہے اوبرال پورے ملک کے اندر اب تک ٹیکہ کاری کا جو عمل ہے ستاون کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انجیکشن لگے ہیں اور جم کشمیر کے اندر بھی اس موہم کو مزید تیز کیا جائے وہ سب دی جا سکے اس کے لیے انتظامے کے طرف سے آپ ایک بار پھر میٹنگز کا سلسلہ جو پچھلے ہفتے بھی چل رہا تھا جاری ہے لیکن لیپنیٹ گورن انتظامی نے سخت ادایات ایک بار پر دی ہیں کہ کوویٹ کیسز جو اس وقت مختلف تیسو کے اندر بڑھ رہے ہیں ان کو پرائیر آلٹی بیسز پر کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائے اور ٹیسٹنگ کو مزید تیز کیا جائے حالانکہ تریپن ہزار کے آس پاس ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں چوبیس کھنٹوں میں یونین ٹیٹری کے اندر ہو رہے ہیں لیکن اس سے بھی کہیں بہتر ہو تو شاید اور بھی اچھے نتائج برامت ہو سکتے ہیں بڑھتے ہیں آگے بات تب ذرا لائن آف کنٹرول کی فٹا پٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ سیاحتی شعبے سے واپستہ لوگوں کے لیے تھوڑی سی اچھی خبر ہو سکتی ہے اچھی ہے نہیں لیکن ہو سکتی ہے اس لیے چونکہ جم کشمیر کے اندر آہستہ آہستہ سہی اب سیاہوں کی تعداد کو چھسو کے اندر بڑھ رہی ہیں اس پر چلیں گے